ہمارے ساتھی جو ہیں للے چودری جی کو ہم نے یہاں کی ذمہ داری دی ہے دیکش بنایا ان کو غازی آباز سے چیتن بھائی دورہ ان سے ملقات ہوئی مضبوط ساتھی ہیں اور چیتن بھائی لگتار اچھے لوگ کو ہمیں ہم سے جڑواتے ہیں یوت ہماری یوت ونگ میں اور ہمارا سنگٹھن اس سے لگتار مضبوط ہو رہا ہے آمانمی پریبار پڑھڑا ہے دن پرتے دن ایک سو ستر لوگوں کے لسٹ بھی تک آ چکی ہے پہلی سوچی میں سو لوگوں کے نام آئے تھے دوسری لسٹ میں ستر تیسری سوچی دو چار دن کے اندر اس پر کام چل رہا ہے وہ بھی جلدی آپ کے سامنے آئے گی دیکھیں یہ تو بہت اویس سی بات ہے کہ ہمارا دلی کا موڈل ہے وکاس موڈل شکشہ پانی بجلی سواست ہے انہی چیزوں کو لے کر آئے ہیں کہ جب ہم ایسی ویستہ دلی کے اندر دے سکتے ہیں تو اتر پردیش میں کیوں نہیں جبکہ یہاں کا بجٹ وہاں سے بہت کہیں زیادہ ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ دلی چھوٹی جگہ ہے آپ نے وہاں کر دیا یہاں نہیں کر پائیں گے تو یہاں کا بجٹ بھی بڑا ہے پردیش بھی بڑا ہے اور جو چھوٹی جگہ میں کر سکتا ہے وہ بڑی جگہ میں بھی کر سکتا ہے صرف سسٹم کو چلانا آنا چاہیے جو کی یہ یوگی سرکار بلکل فیل ہے ہر ماملے میں چاہے وہ اپرات کا ماملہ ہو چاہے وہ اور ماملے ہوں آپ دیکھیں پردیش میں ترہی ترہی ہے سرکار چلانے میں یہ لوگ پورے ساڑے چار سال میں وپل رہے ہیں ان کی کوئی اپلبدیاں نہیں ہیں نفرت کی راجنیتی کرنے والے لوگ ہیں اور آم آنگی پارٹی سر سماجھ کو ساتھ لے کے آگے بڑھنے والی اور آم جنوں کے ہیتوں کے کام کو کرنے والی پارٹی ہے اور ایسا ہی ہم آم لوگوں نے فیصلہ لیا ہے کہ اتر پردیش میں بھی کیجری والجی کی سرکار کو بنانا ہے اور پورے سسٹم کو بدلنے کا کام یوت پوری طاقت کے ساتھ کرے گا آم آدمی پارٹی نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ چار سو تین سیٹوں پر چناؤ لڑنے جا رہی ہے تو گڑ بندن کا کوئی سوال ہی نہیں تھا اور ابھی ایسی کوئی بات ہی نہیں جب ہم اپنی لسٹ آؤٹ کر رہے ہیں پرتیاشی گوچھت کر رہے ہیں تو گڑ بندن جیسی ابھی کوئی ستھتی نہیں ہے سنجے سنگ جی ہوں گے ہماری پہلی پہلی پسند یوں آؤں گی تو سنجے سنگ جی ہیں پردیش کے پرباری ہیں راجی سبھا سانسد ہیں جتنا کام سنجے سنگ جی نے کیا ہے ویپکش کی یادی کسی نے بھومی کا نبھائی آپ لوگ بھی جان رہے ہوں گے جہاں ہر مددے پہ ہر ورک کی لڑائی سڑک سے لے سنسد تک یادی کسی نے لڑنے کا کام کیا ہے تو وہ سانسد سنجے سنگ جی ہیں اور دوسرا کوئی نہیں ہے ہر مددے بولیں ان پہ مقدمے بھی ہوئے ہیں ان کو نوٹس بھی گئے ہیں اور کتنے معاملوں میں پرتالیت بھی کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ڈرے نہیں رکے نہیں جھکے نہیں اور بھرپور بیروت کیا صحیح بات کا ساتھ دیا اور عام جنوں کی لڑائی انہوں نے لڑی اور آگے بھی لڑیں گی یہی تو مددنا ہے ہم لوگ کو جاتی کی اور دھرم کی رائی نیتی نہیں کرنا ہے ہمیں تو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے جو بھی آئے اس کا سواگت ہے ہم سب کے ہیٹوں کی بات لے کر آئے ہیں یہ سسٹم تو لوگ ہی توڑیں گے جب ان کی سمجھ میں آئے گا there is nothing i can do about it یا میں اس میں کوئی change کر دوں گا یہ تو جب ہم شکشت ہو جائیں گے تو وکشت بھی ہو جائیں گے اور اس طرح کی دھرنا باؤنا اور یہ باتیں بھی چھوڑ دیں گے کیا چاہتا ہے کام آدمی کہ اس کو بجلی تین سو یونٹ فری ملے گی اس کا فائدہ ہوگا دو چار آزار روپے کا وہ چاہتا ہے پانی فری ملے محلاؤں کا بس سفر میں فری ہو ان کی سرکشہ کیمرے لگ جائیں اور تمام کوئی باملہ ہو جب accident ہو جائے تو اس کا علاج یہاں کتنے لوگ دم توڑ دیتے ہیں اتر پردیش میں کیونکہ ان کے پاس کوئی ریڈی والا ہے کوئی ملدور ہے کوئی ٹیمپو چالا گیا کوئی آٹو چالا گیا accident ہو گیا تو وہ private hospital مانگتے ہیں 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ کہاں سے لائے گا غریب آدمی اور ڈلی میں ایسی ویستہ ہے یادی ہم کسی ویقتی کو ٹھاکے hospital بھی لے کے جاتے ہیں تو فریشتہ یوجنہ کے انترگت دو ہزار روپے بھی ملتے ہیں پلس اس کے علاج میں چاہے 50 لاکھ لگے ساٹھ لاکھ بھی لے وہ کجریوال جی کی سرکار دورہ دیا جاتا ہے تو جب ہمارا علاج فری مل رہا ہے پڑھائی فری مل رہی ہے آپ سکولز دیکھیں کتنے اچھا موڈل ہے سویمنگ پول ہیں کتنے قائدے کی وہاں ٹیچر ہیں ان کو ٹریننگ کے لیے لندن بھیجا جاتا ہے اتر پردیش میں ایسی کوئی ویستہ نہیں میں گورکپور گیا مکھے منتری جی کے گرہ جنپت میں میں نے اسکول کا حال دیکھا تو شرب مانگی وہ میں نے ویڈیو لاسٹیر لائیو بھی چلائی وہاں مہیلہ چوچالیہ پہ دروازہ نہیں تھا نل میں ہتتا نہیں تھا اور ٹوائلٹ جو ہے پورے گاؤں کے لوگ اس سکول میں آ کے اس کو ایسے ٹوائلٹ یوز کر رہے تھے کلاس روم کو اور جوہا کھیل رہے تھے شراب پی رہے تھے یہ حالت تھی شکشہ کے مندر میں ایسے کام ہوں گے تو شکشہ کا اس طرح کہاں جائے گا تو یہ تو ایک بہت بڑا اپنے آپ پہ سوال ہے اس سرکار پہ سوال ہے اس سسٹم پہ سوال ہے ہمیں یہ دین سے چھوٹکارا پانا ہے تو عام آنمی پارٹی کی سرکار کو لانا ہی پڑے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم بہت بڑا چینج ابھی کر دیں گے آج نہ کل ہم سب لوگ اس بات کو سمجھیں گے اور ہم پوری پریاس کریں گے کہ پوری پارٹی اس چیز کو ہر یوہ تمام لوگ مہلا سب لوگوں کو یہ بات پہنچا دیں یہ سندیش کے جریبالدی کا دے دیں اور جن دن سمجھ میں آئے گا اس دن پورا پریورتن اس اتر پردیش میں ہو جائے گا اور یہ اتر پردیش اتر پردیش اس دن بن جائے گا بلکل کیا جائے گا ہر لڑائی لنیں گے کسانوں کے ہر ان کے مددے کی لڑائی لنیں گے جو بل پاس کیا گیا اس کا ویروت کریں گے جو بھی کسانوں کو بجلی فری دیں گے اور تمام چیزیں ہیں ہمارے منفیسٹو میں ایسی جو کسانوں کے لیے آپ کے سامنے جب آئے گا منفیسٹو تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا ہم کسی بھی ورک کو نراث کرنے کا کام نہیں کریں گے کوئی زبردستی قانون ان پہ نہیں تھوپیں گے کچھ ایسا نہیں کریں گے جس سے کسی کی بھاؤناوں کو چیزوں کو ٹھیس پہنچے ہم سب کا سممان کریں گے اور آگے بڑھانے کی بات آمانمی پارٹی سب لوگوں کو کرے گی چاہے وہ ایک غریب کا بچہ ہو امیر کا ہو سب میں سمانتا ہوگی سب کو برابری ہوگی پونہ حصے داری ہوگی اس سوچ کے ساتھ آمانمی پارٹی اتر پردیش میں آئے گی سوچ کے ساتھ آمانمی پارٹی اتر پردیش میں آئے گی